پاک پتن ارازی کیس کی سمات کے دوران چیز جسٹس برہم تفتیش اور انکواری ہوئی تو کچھ بچ نہیں پائے گا چوروں نے زمین لے کر آگے فروخت کر دی زمین کے الارٹمنٹ کس نے کی تھی چیف جسٹس آف پاکستان کا استفسار الارٹمنٹ سابق وزیرالہ پنجاب نواز شریف نے کی تھی جی آئی ٹی سربراہ کا بیار اسلام آباد کے پولی کلینک اسپتال کو پارک کی زمین توسی میں شامل کرنے کی اجازت ہائی کورٹ کا حق میں امتنائی خارج پولی کلینک اسپتال میں رشت کی وجہ سے گزرنے کا راستہ نہیں بدقسمتی سے توسی کا معاملہ دو ہزار پندرہ سے پڑا رہا چیف جسٹس آف پاکستان کے رماغ پوری قوم کو بڑتی آبادی کے خلاف جنگ لڑنا ہوگی بڑتی ہوئی آبادی بم کی طرح اور وسائل پر دباؤ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے رماغ سپریم کورٹ نے بڑتی ہوئی آبادی پر فیصلہ سنا دیا شہباز شریف نے اپوزیشن رہنماؤں کا اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس میں فوجی عدالتوں کی مدت میں توسی سمیت دیگر امور زیر غور آئیں گے شہباز شریف اپوزیشن جماعتوں کے سربراہان کے عزاز میں زہرانہ بھی دیں گے اپوزیشن دباؤ ڈال کر این آرو حاصل کرنا چاہتی ہے نیاب مقدمات تحریک انصاف حکومت نے شروع نہیں کیے قومی اسیملی اجلاس پر خزانے کے اربو روپے خرش ہوتے ہیں اپوزیشن کے ایک اور ووک آؤٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کام کرنا چاہتی ہے وزیر آزم عمران خان کا ٹویٹ پیپلز پارٹی کے رنما سعید غنی کا کہنا ہے کہ ملک اناڑیوں کے ہاتھوں میں آگیا اب لوگ نئے پاکستان کو بھگت رہی ہیں ان لوگوں سے نہ ملک سمل رہا ہے اور نہ ہی پارٹی یہ ملک کو ملک سمجھ کر چلائیں کوئی ذاتی ادارہ سمجھ کر نہ چلائیں افغانستان میں امن کامیشن امریکی نمائدہ خصوصی برائے پاکستان اور افغانستان ظلم خلیل زاد آج پاکستان پہنچیں گے اعلیٰ سیور واسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے امریکی ڈیپیٹی وزیر خارجہ آلیس ویلز بھی ہم رہوں گی وزیر خزانہ آسد عمر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا ایمپورٹ ایکسپورٹ پالسی میں ترمیم گوادر میں چین کو ٹین سو میگا وارٹ سے کول پاور پلانٹ لگانے اور پاور پلانٹ کو گیس کی فراہمی پر غور کیا جائے گا